بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ نماز عدا کرنے کے لئے وضو کرتے ہیں یا تلاوت قرآن کے لئے وضو کرتے ہیں اگر آپ لوگ وضو کرنے کے بعد یہ عامل کرتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں اور اگر یہ عمل نہیں کرتے تو آج حدیث مبارک سننے کے بعد وضو کے بعد یہ عمل کرنا شروع کریں حدیث مبارک ہے ان امر ابنی الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تودہ فعسن الودع ثم قال اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وانا محمدن عبدہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطحت لہو ابواب الجنت الثمانیتا یدخلو خواب من ایہا شعع میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد یہ پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے زوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اس کے بندے ہیں جو شخص یہ کلمات ادا کرتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازیں کھول دیے جاتے ہیں وہ جس سے چاہے جنت میں داہل ہو جائے کسی کے لئے ایک دروازہ اگر کھل جائے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے اور اگر کسی کے لئے آٹھوں دروازے جنت کے کھول دیے جائیں تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا آج ہم لوگ دوسرے مسائل میں علج کے رہ گئے دوسرے سوالات میں ہمیں علجا دیا گیا لیکن ہم آمال سے دور ہو گئے آپ اپنے آمال درست کریں پھر دیکھیں آپ کی دنیا اور آخرت کیسے سبرتی ہے اکبال فرماتے ہیں اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ بظاہرن چھوٹے چھوٹے آمال لیکن ان کا عجر بے حساب اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے آمال کرنے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی